پیارے بچوں اوپر کی تصالح سے آپ نے یہ جان لیا ہے کہ ہم معلومات اور خبروں کو پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اقتدام میں انسان اپنے خیالات کا احضار کس طرح کرتا تھا بہت اچھے وہ اشارے کرتا تھا مختلف قسموں کی آوازیں نکالتا تھا اور دیگر کئی طریقوں سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا پھر دیرے دیرے آواز کا استعمال کرنے لگا اور پھر آواز کے ساتھ میری جلی زبان کی بھی ابتدا ہوئی اس کے بعد ایجاد ہوئی تحریر کی پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ گار کی دیواروں اور لکڑی کے کندوں پر پدیم زمانے میں انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا اور پرانے زمانے میں اس طرح خبر ویسانی شروع ہوئی پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ چند سدیوں پہلے کبوتر کے پر پر چٹھی باندھی جاتی تھی اور اس کے ذریعے خبریں بھیجی جاتی تھی پھر اس کے بعد آدمی کے ذریعے خبریں بھیجی جانے لگی اور اس کے بعد خبروں کے ذرائع میں یا خبر ویسانی کے ذرائع میں دا تار کی خدمات بھی استعمال کی جانے لگی پیارے بچوں لیکن یہ تمام خدمات یعنی کاسید کی ہرکارے کی تار کی اور ڈاک کی یہ خدمات آج ایبنیز بات استعمال بنوالی خدمات کے بہت ہی سست تھی آپ جانتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں خبر ویسانی کے لیے تیز تار آلات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خبریں جلد سے جلد پہنچ جائے آج کے زمانے میں ہم ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، مبائل جیسے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اور خبر ویسانی کرتے ہیں پیارے بچوں ان ذرائع کے استعمال سے ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی خبروں یا اپنی باتوں کو بہ آسانی اور چند ویٹوں میں پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے سیاروں کا استعمال بھی خبروں کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے جسے ہم سیٹنڈائٹ گئتے ہیں اس کے علاوہ اخبارات، رسالے، کتابیں، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ بھی خبر رسانی کے ذرائع ہیں لیکن یہ ذرائع تیز تر ذرائع میں شامل ہوتے ہیں موسیقی